بسم اللہ الرحمن الرحیم دیہاڑو دین جی بکا دین جی فلاہ خاص کرے قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل تھے تو انہیں کرے سنجلہ ہی ودی کے خاص ہیں ودی کے اہمیت جی حامل عید آئے ای ہوئی کارن آئے تاں کے ہر گھر میں جو کے دیہاڑے تے پانچ جی عقیدت ملندی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا محبت جو جو کو انداز آئے وہ ہر کوئی پانچ جی انداز میں شرک عقیدت جی کے گل آئے ہیں حضور جی شان میں نے شاورکند آئے ہیں انہوں کے علاوہ یقیناً جگہ نے تاں ٹی وی چینلز کھولیو تو ہوتے تاں کہ ناتیہ پروگرامز ملند آئے ہیں ناتیوں بدھر جلائے ملندی آئے ہیں یا مذہبی سکولرز موجود ہوند آئے ہیں جن ساں گفتگو تھین دی آئے چھو تو ضروری آئے تاں اساں جی جی کا اندر جنریشن آئے انہوں کے پانچ جی دین جی بھی خبر ہو جی انہوں کے یہاں بھی خبر ہو جی تاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شان مبارک کے ترو عظیم آئے ہیں کے ترو عالی آئے ہیں چھو جو اجو کل اساں مذہب کھائی لئے گھنا پوئیتے ہٹی ویا آئے ہیں مذہب کھائی لئے گھنا پرے تھی ویا آئے ہیں پہ بھلے اساں ہو جاؤں یا اساں باڑا ہو جن اساں نے باڑا کیا تاں خبر ہی نہ آئے اساں نے دین اسلام کے ترو عظیم مذہب آئے اساں نے دین اسلام جو جو پیغام آئے اوہ کہہڑو آئے ہیں جنہیں کہا تھے ڈیبیٹ تھی دیا ہے اساں نے بارن امامنے میں ڈاڑا وی کھوند آئے ہیں پر انہیں کہا پیرو جگہیں اساں کچھ سال پوئیتے ہلی آوانیوں تاں بھلے وہ جن کے اساں آڑا پڑیوں چاہوں تھا پر انہوں کے قرآن پاک پڑھنے اندو ہوئے ہیں وہ بارن کی تربیت دیندہ ہویا نمازی نصیت کردہ ہویا آئی بارن کی حسن اخلاق سے کھاریندہ ہویا پڑے ہی طریقے ساتھ جڑے طریقے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زندگی مبارک ہے انہیں جو حسن اخلاق آئے تو وہ کہانی بارن کے بودھائیں ویندی ہوئے ہیں تو یہ بارن جی اندر بھی شعور پیدا تھی ہیں بارن کے بھی خبر پر اساں نے نبی جو مانے اساں نے نبی جو مرتبوں کے طرح آلہ آئے پر اجو کلہ چھو جو موڈرن زمانوں اترو تھی ہوئے ہیں تو موڈرنزم میں اساں الہی روایتوں ہیں الہی شن کے الہی پوتے چھڑے دنو آئے آئیں بلکہ الہی جگہ ہونتے ہیں تو معذرت سام مانوں کے خبر بھی نہیں آئے ہونتے تو اجو ایدہ جو دہار ہوا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آمد جو دہار ہوا ہے سو انہوں کے لئے ضروری آئے یہاں اوئرنس یہاں گفتگو مارن تاہیں یہاں جنریشن تاہیں پہنچائی ونے تو اصانیوں مذہب اصانیوں پیغمبر جی طرح بھی آئیں انہیں جو شان چھائے سو انہوں کے پروگرام میں تمام بہترین شخصیتوں موجود آئیں جنساں ساں کچھریک انداز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی مبارک انہیں جو حسن اخلاق متعلق انہوں کے پروگرام میں مذہبی سکولرز موجود آئیں مفتی اللہ بکش قادری صاحب علامہ نصار احمد چاندیو صاحب السلام علیکم آمہ بینی کے بھلیکار جو تھا تینکیو سو مچ لکھت ہو رہا آمہ پانیو خاص وقت دنو آئیں بیورز انہوں پاسے جگر انہوں نظر و جہاں تمام بہترین داتخواں موجود آئیں عبدالباسد قادری موجود آئے السلام علیکم آمہ کے بھلیکار چماتی محمد اکرام قادری موجود آئے آمہ کے بھلیکار چماتی حافظ احسان علیک قادری اسلام علیکم آمہ کے بھلیکار چماتی تینکیو سو مچ اڈو کی پروگرام جی زینت ودھائیں جی لیتا آئے تے موجود آئے چوہ جو اسا یقیناً پانجی کچھری جی ذریعت آسان ان گالن کے آمہ تے پہنچا ہی نہ سی پر جیدے نات کو انسان پڑھن دو آئے حضور جی شان میں اکیدت ہون دیا ہے اہترام ہون دیا ہے یا اکید محبت جو انداز آئے جی کو پیشکند آئے جی کو حال آئے انسان جو انہی آدھارتے لازم آئے انسان کو قدم کھڑن دوا ہے یا کاب گال کھڑن دوا ہے بہرحال اصلا سکر ہی نہ پاسے جی سبکہ پہ رہے ہو مفتی عبداللہ مفتی اللہ بخش قادری موجود ہے سبکہ پہ رہے ہو ایک بھلیکار چماتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آمد آئے انہیں جی ننپن کھا وٹی شروع کھئیوں تمہا سمجھاتی تانیا ودی کے بہتے ہیں دو سو انہیں جی ننپن کچھ کہانیوں انہیں جی زندگی کترہ سلچھنا ہویا کچھ بودھائیں لکلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہانی وڈی مہربانی اج جی تاہ بودھائی وقت اج اید جو دیارو ہے سب نی ایدن کھا ودھ میں ودھ افضل اید جو دیارو ہے تو انہیں کرے تواکھیں سکورے مسلمانوں کے عالم اسلام کے دل جی گہرہیں سلام مبارکو جن خیر مبارک توان جی گال کین حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ننپوڑنا ہے بچپنے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی رہنی کے لیے غسن اخلاق تو انہیں مطابق مائک جی گال عرض کرنوں جنہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف فرماتیا واقع و مشہورہ بی بی دائی حلیمہ حضور علیہ السلام کے جنہیں حاصل کرتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجزہ پانکریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت خان اگمی کی طرح یعنی انکھٹ ظاہر تھا بلکل ولادت جی وقت بھی تھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن اتھارا میں تشریف فرما تھا ان رات بھی بڑا موجزہ ہی ہے انسا گڑو گڑڑ ماں بی بی دائی حلیمہ جو نڈپونوارے جیسا فرما ہے تو بی بی صاحبا فرمایتی جدی بیوں اسان بنی ساد کبیلے جوں اورتوں مکہ پاک جے بارن کے کھانا آئیوں وٹھانا آئیوں سبھن کے ملیا پر مکھے نہ ملیو تو بار نہ ملیو تو مکھا نیو پرورش کھائی آت آکے مکھے سلو ملے خبر پہی تو عبداللہ جے گھرے کڑو پٹر آئے نڈھڑو آئے یتیم آئے یتیم کے کوئی وٹھانا پہوکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کچھ ڈین جو ہوئیو مہا پہنے مرس کے چوتے جتریوں بھی اورتوں آئیوں دائیوں آئیوں ان کے باہر تے ملیا پر مہا بغیر باہر جے نہ ملیا پر مہا باہر یتیم بھی آئے ان انہی کے بھی وٹھی ہوئے حضور علیہ السلام جے گھر میں آئے ہم اچھے کپڑے میں جو کھیر واری کار اچھو ہوئیو سفید ہوئیو مدے خزرہ جو کلر بھی سا ہوا ہے ہی رنگ بھی چھو ہے ہی بھائی رنگ بھی ڈاڑا خوبصورت بھی ہیں ہر شخص ان کے پاسم بھی کندو فرمایتی تمہار اٹھمت حضور علیہ السلام آرام میں لیکن نینڈر میں جیڑے مانو ستو پہ ہونڈا کیکے مانو گوگرہ ہونڈا ڈاڈا حضور علیہ السلام انڈرہ ہی جیڑے مانو ستو پہ عہدی ہونڈا نینڈر میں فکر ہلیٹا نینڈر میں سے بھائی بھی ستو پہ ہوسڈا جیڑے مانو ستو پہ ہوسڈا ہانے ڈاڈر میں آپ مانوڈا ہو گوگرہ ہوں میں خزرہ کرتا ہوں مہشی کے حضار پہ ٹھو دو چھوٹی ہے ہنڈر میں پہ ہوسڈا حضور علیہ السلام پہ اچھے کپڑے میں ساہی کپڑے میں اسی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں احسان دیتا آیا کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں کیا میں لوگو مسلمہ نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نامنا ہوں کیا میں لوگو مسلمہ نہیں ہوں جن کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا جن کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا کیا میں کعبہ پہ مرتا نہیں ہوں کیا میں کعبہ پہ گرتا نہیں ہوں کیا میں لوگو مسلمہ نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نامنا ہوں کیا میں لوگو مسلمہ نہیں ہوں جن کو قرآن نے یافی کہا ہے جن کی مدحت خدا نے کر رہا ہے جن کو قرآن نے یافی کہا ہے جن کی مدحت خدا کر رہا ہے کیا میں قرآن کو پڑھتا نہیں ہوں کیا میں لوگو مسلمہ نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نامنا ہوں کیا میں لوگو مسلمہ نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام بہترین انداز ہیں ہاں جو آئی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جی سعادت ہاں حاصل ہے لڑو سچھو لگو آمان جی آواز میں مدھی کریں ماشاء اللہ آئی واقعی اسا مسلمان آئے ہوں ایسا جلائے باعث فخر گالا ہے اسا نبی جی امت آئے ہوں آئی نبی جی امت حجن کھا وڈو فخر مانتی سمجھا تھے کہ انسان جی حصے میں آئے ہوں دو سو اساں بڑا خوش نصیب آئے ہوں تساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی امت مجھا آئے ہوں آئی قرآن پاک اساں جلائے آئے ہے اساں خیسدی واتر ڈیکھارن جلائے آئے ہے بہرحال اساں گال بول کے اقتی ودا ہی ناسی ہیں علامہ نصار احمد چانڈیو صاحب بھی موجود آئے علامہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بالک پڑھنے جی تساں گال بول کے ہی پر جب ہوں وڈڑا تھا حضرت ابو طالب جی کے انہیں جے چچا مبارک ہویا چاچا مبارک ہویا ان انسان انہیں جی زندگی رہی آئیں سفر میں بھی ان انسان گڑ رہا سو انہاں وقت جی کے کچھ واقعہ پیش آیا انہیں تے کچھ نظر سانی کر دو جی ضرور ماشاء اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ذات جہیں جلائے آسان کامل انسان جی حصیت میں چند آئے ہوں انہیں انہیں نبوت جو منصب ملنوں ہوئے تو انہیں جلائے پیران تیاری تھی انہیں تیاری ہوئے بلکل انہیں انہیں تیار رکھے دعا ہے انہیں شہن رکھے دعا ہے نظر میں رکھے دعا ہے یعنی کہ کو کم کے جی کرنے دعا ہے پیران انہیں آزمائے بھی دعا ہے یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مختلف حالت انہیں جی لیہاز آزمائے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے شمار خود بھی آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے چاچا حضرت ابو طالب انہیں جی بھی پہنچی جی کی حالت ہوئی واہ اتری امیری باری نہ ہوئی امیری باری نہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے خلاف تھا کو طریق ہے جو نبی کرمäs اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب بہت دلهم ہے مجھے جب وہ نبی کرمسل کو جنگ حد BLM کٹلیا رہے ہیں جنگ کی ختم کرنے جا ہیں جنگ کی ختم کرنا چاہیے جو بہت درمیرے ہیں جنگ کی ختم کی ختم کیا ہوں انسان جی تباہی آئے تمہارے ان کے ختم کرے تاں ہوں کو معاید ہوگا ہوں انہاں خلابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہنچے چاچے ساں شام جو سفر تھے گل بن جی کو معاید ہو تھا سلائے ہودے بیا سن چھ ہجری میں جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی عمر ستوں جا سالہ تھیا یہ جاں گال تھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی پندرہ یا ارنان سالہ جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہنچے چاچے جی مدد کانا جے لائے واپار جے لائے اربن جو خاص کر مکہ وارن جو تیجارت سائیں پیشو ہوں دا تیجارت میں مشکلات ہو دیوں شام ڈے یمن ڈے ان کے سفر کرنوں پاندو جو مکہ شریف ڈے حالت جاپولو جی ہوئی پتھرے لی ہوئی تیجارت میں صلی اللہ علیہ وسلم جن پیں گل گل گناہ اسیں پاند ответ ایک رائب ہوئی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کے ایڈی سی سنجانے دکھو انہوں پر کافلے کے ایڈی سی آئیں وہ پیشے مانتی ہوا آئیں انہوں کے کچھ شئیوں جے کہ انہوں نے توریت میں یا انجیل میں پڑھی ہوئی ہوں وہ انہوں نے ذہن میں جلد میں اچھے ہوئی ہوں آئیں انہوں نے رائب کافلے بارن دلائے کہ مانوں مکلے رائب جیدہ وڈی حیثیت ہوں دیوئی جیاں ساں مسلمان میں عالم انجیر مزہبی سکولرس یہ ہے تو انہوں نے جاہے ٹھانگے کہ گھنا گھلاں ہویا خادمیاں انہوں نے مکلے دو تینہ کافلے بارن کے سریعے چاہے جنہیں کافلے بارا اچان تھا تینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم